ہی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ونشہدون نسیدنا وزندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد عبدهم ورسولهم وصلا اللہ تعالی علا فید خلقه محمد وعلا آلہ ماشحابه اجماعی اما بعض فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا فہنوا ولا فحسنوا وانتم الاعلون ان كنتم مكمنین این یمسدكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثلو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لَا يُقِبُّ تَالِمِينَ وَلِيُوَحْتِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْمْ فَقَدْ رَأِيْتُهُ وَأَنْتُمْ تَنْضُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن على ذلك لبین الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالم الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے سوریہ علیہ وآلہ کی تفسیر سل رہی ہے گوشتہ مللس میں ایک سو اس پر نو آئیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی لیکن آفیت کی جو آئیت تک ایک سو انتالیس یعنی ایک سو انتالیس پر نوی جو آئیت ہے اس کی مکمل طریقے سے تفسیر نہیں ہوئی تھی آج کی اس مللس میں اس آیتِ مبارکہ سے ملا تھا کل پانچ آئیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کی ان آئیتوں میں ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کو کس طرح پڑھایا جائے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں پیچھے جو باتیں آئیں تھی وہ غزبِ وحق اور غزبِ بدر کے تعلق سے پہلے غزبِ بدر کا تذکرہ ہوا اس کے بعد غزبِ وحق کا تذکرہ ہوا غزبِ بدر میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جو کامیابی ملی جو نفرت ملی اللہ کی طرف سے جو مددیں شاملِ حال ہوئی ان کا تذکرہ تھا اور اس کے بعد غزبِ بدر کو مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے ایک عظیم فتح بتائی گئی ہے اس کے بوراً بعد غزبِ وحق کا تذکرہ ہوا غزبِ وحق میں مسلمانوں کو کچھ استحادی خطا کی وجہ سے شروع میں تو مسلمان کامیاب تھے لیکن آخر آخر میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور اس کے وہ جو ہاتھ کیا تھے وہ تمام باتیں گوشتہ اور اس سے پہلے ملیسوں میں ہمارے سامنے بات آ گئی اب یہاں جب جو آیتیں ہمارے سامنے جن کی تفسیر ہونا ہے ان میں سے ایک آیت پچھلے ملیس کی ہے آخر کی آئی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَقْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُقْبِنِينَ تم ہمت متھارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو جاؤ تو یہاں جو ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ہمت متھارو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور اسی طریقے سے رنج مت کرو یعنی کہ کسی قسم کا کوئی غم آپ کو نہیں ہونا چاہیے کسی چیز سے آپ کو درب بھی نہیں ہونا چاہیے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے کسی چیز کا آپ کے دل کے اندر رنج اور غم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے شرط کیا بتا دی گئی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس کے لئے شرط یہی ہے کہ تم کیا ہو جاؤ پت کے سچے ایمان والے بن جاؤ تو یک آدمی پت کا سچا ایمان والا ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہتا کسی چیز کا کوئی ڈب نہیں رہتا کسی چیز کا کوئی غم اس کی زندگی میں نہیں آسکتا اس لئے کہ اللہ کا ایک اصول ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے اور جس کے اللہ ہو جائیں تو ساری کائنات اس کے غلام بن جاتی ہیں اسی بات کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم پکے سچے ایمان والے بن جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ تمہاری زندگی سے ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم کر دیں گے اور ہر قسم کا غم اور ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کے ٹنشن سے ہم کیا کر دیں گے تم کو آزاد کر دیں گے تو یہاں جو ہے اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تمام مصیبتوں پریشانیوں کا حل کیا ہے پکہ سچا ایمان والا بننا ہے پکہ سچا اگر ایمان والا بن گیا تو پھر بندے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہتا کوئی ڈر نہیں رہتا کوئی غم نہیں رہتا تو اس کے لئے ضروری ہے حضرات صحابہ اکرام رسوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ایسی ہی تھی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی خوف ان کے زندگی میں نہیں تھا کسی قسم کا کوئی ڈر ان کے زندگی میں نہیں تھا کسی قسم کا کوئی رنج ان کے زندگی میں نہیں تھا اگر خوف تھا تو صرف اور صرف اللہ کا خوف در تھا تو صرف اور صرف اللہ کا در تھا اگر کسی قسم کسی چیز سے وہ رنج کرتے تھے غم کرتے تھے تو صرف اور صرف اپنے آخرت کو لے کر فکر مند رہتے تھے رنج کرتے تھے غم کرتے تھے کہ میرے آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی کیا نہیں تو یہی جو ہے ایمان والے کی شان ہے ایمان والے کے نگام میں دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت والی چیز بھی کوئی معینے نہیں رکھتی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے صحابی ہیں اور عشر مباشرہ میں آتا شمار ہیں اور بخاری شریف کے اندر جیسا کہ حدیث شریف کا درس چل رہا ہے تو حدیث شریف کے درس میں حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کی بہت ساری روایتیں گزر چکی ہیں تو حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ خانسیہ میں ایسا جو ہے مسلمان بہت ہی جو ہے ہمت کے ساتھ بہت ہی جرانت کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے لیکن سیرت کی گدابے تاریخ کی گدابے ہمیں یہیں کہتی ہیں کہ جتنے بھی وہ محنت کر رہے ہیں صحابہ ان اس محنت کے برابر ان کو پھل نہیں مل رہا ہے یعنی کہ جنگ ہر ہر طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کامیابی ان کو نہیں مل رہی اس جنگ کے سپے سالار جو تھے حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ تو حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ کو بلایا اپنے ساتھیوں کو بلایا بلا کر سب سے کہا کہ بھئے دیکھو بہت دنوں سے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں لیکن جنگ جو ہے ہم جیتنے رہے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بنا ہم سے ہو رہا ہے حضرت سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے جو ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنا ہم سے ہو رہا ہے کوئی جو ہے غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس گناہ اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ ہمیں کامیابی نہیں دے رہے ہیں اور مسلمان کے لئے ضروری ہے ایمان والے کے لئے ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہوں حلال کام حرام کام کا کوئی اتبابن شریعت ہے حلال کام جیسا کہ کمانا ہے اور اسی طریقے سے تتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کے کام نہیں ہو رہے ہیں تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی قوم سا گناہ اس سے ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرا یہ کام آدھورا ہو رہا ہے آج کل لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کیا ہے کہ بھئی ہمارے کام نہیں چلتے ہمارے بیپار نہیں چلتے ہمارا بزنس نہیں چلتا تو فوراً مسلمان کا ذہن تعویز کے طرف جائے اور مسلمان یہ سوچے گا کہ بھئی کوئی آدھوری ہمارے اوپر جو ہے کوئی جادو کر دیا ہے کوئی ہمیں جو ہے نظر لگ چکی ہے کوئی جو ایسی پریشانیاں آ چکی ہیں اس لیے کیا کرتے ہیں جائے جا کر آمیل کے پاس جا کر کیا کریں گے تعویز لے لیں تعویزوں سے کام چلنے والے نہیں ہیں اگر تعویزوں سے کام چلتے تو مجھے اور آپ کو اتنے پریشانیاں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہیں اتنے پریشانیاں جھیلنے کی ضرورت نہیں ہیں دنیا کمانے کے لیے آج انسان صبح سے شام تک کیسی محنت کر رہا ہے نہ تو دھوپ نہ تو بارش نہ تو گرمی نہ تو سردی نہ تو دن نہ تو راہ کسی چیز کا اس کے پاس کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی صرف اور صرف انسانیں سوچتا ہیں کہ بھئی موقع آ رہا ہے تو اس موقع کو غلیمت سنجھیں اور خوب کمالیں زندگی بہتر سے بہتر بن جائے گی لیکن آدمی کو جو ہے اس کی محنت کے برابر پھل نہیں ملتا آپ کی سوچتا ہے کہ اب کسی آدمی نے میرے اوپر جابو کرا لیا ہے اب فوراً جو ہے انسان کا ذہن تعویز کے طرف جائے گا تو اللہ حفاظت فرمائے آج ہم سب کو اور تمام امت کو کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے دن لدن کہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو فوراً انسان کو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اللہ کی طرح متوجہ ہو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو سکھایا ہے صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھئی اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا تو فوراً کیا کرو اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ حضراتِ صحابہ کے زندگیوں میں ہمیں بہت سارے اسے واقعات ملتے ہیں فضائلِ عمال کے اندر حضر شیف زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ نماز میں اسے بہت ساری حدیثیں لائی ہیں اور حکایاتِ صحابہ جو شروع میں ہیں اس حصے میں حضراتِ صحابہ کے عبادتوں کا ذکر ہے اس میں بہت سارے واقعات اسے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے دھر میں کھانا ختم ہو جاتا کھانے کے لئے فاقع ہو جاتے تو صحابہ کیا کرتے فورا نماز کی طرح متوجہ ہوتے تو یہ اصل چیز ہے انسان کو سوچنا یہ ہے کہ بھے کونسا بناب اس سے ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب کو لزت میری زندگی میں پریشانیاں پریشانیوں میں اللہ مجھے مقتلعہ کر رہے ہیں اس بنا سے توبہ کرے توبہ کر کے اس کے بعد اپنی زندگی کو صدھارنے کی کوشش کرے بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ کسی چیز کی جو ہے منت ماننا کے ساتھ یعنی کہ نظر ماننا اگر میرا خلاہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا یہ عبادت کروں گا کتنے روزے رکھوں گا کتنے رکھوں گا بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور جتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سب سے میرا ایک ہی جواب رہتا ہے یہ ہی جو عبادت سب سے کہتا رہتا ہوں کہ بھئی عبادت کرنے کی نظر بعد میں مانو پہلے اللہ سے یہ نظر مانو کہ اللہ میرا ایک کام ہو گیا تو میری زندگی میں یہ گناہ اس گناہ کو میں ختم کر دوں گناہ کو ختم کرنے کی نظر مانو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں پریشانیاں آتی کیوں ہیں گناہوں کی وجہ سے یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ اگر تم پکے سچے ایمان والے بنو گے تو ہر قسم کی مصیبتیں ہم بچائیں اگر پکے سچے مسلمان نہیں بنتے تو دیر جو ہے اللہ کی طرف سے وہ مددیں اور وہ برکتیں وہ رحمتیں ہماری زندگی میں نہیں آسکتے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو ختم کر کے پکا سچا مسلمان بننا ہے آئیے اللہ فرما رہے ہیں اِنْ اَمْسَسْتُمْ فَقَدْ اِنْ اَمْسَسْتُمْ قَرْحُنْ فَقَدْ مَسْسَلْقَمْ قَرْحُنْ مِتْلُ اگر تم کو زخم پہن جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہن چکا ہے وَتِلْقَ الْعَيَامُ اُدَابِلُوا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے وزلتے رہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَادَاء اور تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جان لیں اور تم میں سے بعضوں کو شہید منانا تھا وَاللَّهُ لَا يُقِبُوا ظَالِمِينَ اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے یہاں جو ہے اللہ رب العزت غزوِ اُحَد کا تذکرہ کر رہے ہیں صحابہ سے یہ مخاطب یہ خداب جو ہے صحابہ سے ہون رہا ہے کہ اگر تم کو زخم پہن جائے تو اس قوم کو بھی وعیسا ہی زخم پہن چکا ہے یعنی کہ تم آج جو ہے غزوِ اُحَد میں تمہیں ناکامی مل رہی ہے تو ایسی ناکامی غزوِ بدر میں کفار کو بھی ملی تھی ایسا نے کہ بھئی آپ کو ہی صرف ناکامی مل رہی ہے ان کو ناکامی نہیں ہو رہی ہے اور آج کل بہت سارے مسلمان بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی اہمیت اللہ کے نگاہ میں ختم ہو چکی ہے مسلمان کی اہمیت اللہ کے نگاہ میں ختم ہو چکی ہے تو اس لئے مسلمان وہ اللہ رب العزت کیا کرتے رہتے ہیں اس کو جو ہے پریشان کرتے رہتے ہیں یہ بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے دنیا کے اندر مصیبتیں ہم کو بھی آتی ہیں اور غیروں کو بھی آتی ہیں جیسا کہ غزوِ وحد میں مسلمانوں کو جو ہے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سبتر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے سبتر بڑے بڑے صحابہ غزوِ وحد میں شہید ہوئے اور یہ غزوہ جو ہے اسلام کے بڑے غزوات دوسرا غزوہ ہے اس سے پہلے بھی بات آ چکی کہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے ہیں لیکن بڑے غزوے بہت ہی جو ہے کم تیدار میں ہوئے ہیں اس میں سے ایک غزوہ غزوے وحد ہے پہلا غزوہ غزوے بدل اور دوسرا غزوے وحد ہے سن تین ہجری میں یہ واقع ہو رہا ہے تو اس غزوے کے اندر اس جنگ کے اندر سبتر صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایمان فالو تم کیا کرو اس زخم کی وجہ سے غمت کرو اس پریشانی کی وجہ سے تم جو ہے غمت کرو بلکہ ایسے پریشانیاں ان لوگوں کو بھی پہنچیں ہیں ایک سانہ گر پیچھے جائیں گے تو غزوے بدل غزوے بدل میں کافرون کی ایک بہت بڑی جماعت جس کے بارے میں مفسرین محطیت برماتے ہیں کہ ستہ ایسے ایسے بڑے بڑے جو کہ کفار مکہ کے سردار مانے جاتے تھے ایسے ستر لوگ مارے گئے اور ستر لوگ قیدی ہو کر مدینے پل آئے گئے اور بعد میں ان کے رشتہ داروں نے بڑی قیمت پر بڑی جو ہے مخدار پر فیدی آدھا کیا ان کو جو ہے چھوڑا کر اپنے یہاں لے کے چلے گئے ان کے اوپر بھی غم آیا ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں آپ کے اوپر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں ایسی بات نہیں ہیں کبھی کبھی شروع میں میں نے کہا جب ہمارے آمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہمیں امتحان لیتے ہیں امتحان کے طور پر اللہ مسئیبتوں میں ہمیں مختلع کرتے ہیں لیکن ہر بار ایسا ہو ایسی بات نہیں ہے تو یہاں اللہ برما رہے ہیں کہ غمت کرو وَدِلْكَلْ اَيَّامُنُدَابِرُحَوَيْنَ النَّاسِ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان عددے بدلتے رہتے ہیں یہی ایسا ہی جو ہے ایک حدیث حضرتِ سفیان غالباً حضرتِ سفیان ہی ہیں تو حضرتِ سفیان جبکہ ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے تھے پہنچنے کے بعد ہرقل نے حضرتِ سفیان سے پوچھا کہ بتاؤ جو تم جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو ان کے اور تمہارے درمیان جنگیں ہوئی ہیں تو حضرتِ سفیان نے کہا ہاں ہوئی ہیں تو حضرتِ سفیان نے پوچھا کہ جب جنگیں ہوئی ہیں تو جنگ کا معاملہ کیسا رہا تو حضرتِ سفیان کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ ہار جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہ لوگ ہار جاتے ہیں کبھی کبھی ان کو جو ہے کامیابی ملتی ہے کبھی ہمیں بھی کامیابی ملتی ہے تو اس بات کو سنتے ہیں حضرتِ سفیان نے کہا کہ وہ ذات اللہ کا نبی وہ ذات اللہ کی نبی ہے اللہ کی رسول ہے وہ اس پہ کوئی انکار نہیں ہے جتنے بھی رسول جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پوری جنگیں جو ہیں پتا کر لے ہو کچھ جنگوں میں ان کو جو ہیں ناکابی ملیں اور کچھ جنگوں میں اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمائی جو ہے تو یہ جو ہے ہوتا رہتا ہے کبھی مسلمان بھاری پڑ جاتے ہیں کبھی جو ہے کفار جو ہے بھاری پڑ جاتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے جیسا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا ماحول ہندوستان کا جو ہے نظام آت کے جو چل رہا ہے ہندوستان کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ہم کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کے ہندوستان کے بولے کونے میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے گناہوں کی ہمارے کرتوں کی وجہ سے یہ مسئیبتیں آ رہی ہیں اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہمارے عمال بگڑے تو بادشاہ کو اللہ نے ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا مزار عمال کے اندر حدیث موجود ہے جب میرے امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو کیا ہو جائیں گے دنیا کی وقات ان کے قلوب میں گھر کر جائے گی دین کی وقات اور اسلام کی وقات ان کے دلوں سے ختم ہو جائیں اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیا تو وہی یہ حالت ہے ہمارے عمال بگڑے اور ہمارے ایمانیات میں تبدیل آ گئے یہ ہمارے اقائد خراب ہو گئے فاللہ رب العزت آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا ہے اور وہ بادشاہ آج جتنا اس کے دل میں آئے اتنا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے آج مسلمانوں پر کوئی پرسان حال نہیں کوئی پرسان حال نہیں خصوصا ہمارے علاقے میں تو ایسے چیزیں جو ہے نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک دو واقعات ہوتے ہیں نہ کہ درجے میں ہی ہیں لیکن یوپی کے اندر جائیں گے بیہار بنگال اور ان سٹیٹوں میں جائیں گے دلی تو وہاں جو ہے ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں کہ ہر دن اگر نیوز پیپر دیکھیں گے تو ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیپر میں چھپتا ہے اور اخبار میں چھپ کر آتا ہے کہ بھلانے مسلمان اس کے اوپر اس طرح کا زل کیا گیا اور آنٹو تو شوشل میڈیا کا زمانہ آئے کہ اگر شوشل میڈیا کو استعمال کریں گے کھولیں گے پوراً ہر چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے سامنے آئی سی خبر آ جاتی ہے تو یہ ہمارے کردودوں اور ہمارے آمال کی بد آمالی کا نتیجہ ہے تو اس لئے ہمارے اپنے آمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے حالی اللہ فرما رہے ہیں وَلِيُمَحْرِسَ وَلَّذِينَ آمَنُوا وَإِمْحَقَلْ كَافِرِينَ اور تاکہ میل کچھل سے سانف کر دے ایمان معلوم کو اور مٹا دے گئے کافر ہوں یعنی اللہ رب العزت ان حالات کو لاکر یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی اوپر ان حالات کو لاکر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے مسلمان سمل جائیں مسلمان جو ہے صدر جائیں لیکن آج کل کا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے اس کے اندر جو ہے کسی طرح کا کوئی شرم باقی نہیں رہا کہ حالات آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر لیکن مسلمان پھر بھی صدرنے کے لئے تیار ہیں مسلمان پھر بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے تیار ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہیں پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ فرما رہے ہیں ان حالات کو لاکر ہم کیا کرتے ہیں مسلمانوں کو پاک کرتے ہیں اور پاک کرنا کیوں ہے تاکہ اللہ کے بعد جب حاضری ہو تو مسلمان جو ہے کافروں کی طرح رسوانہ ہو ظلیل نہ ہو اس لئے اللہ رب العزت مسلمانوں کو پاک کرتے ہیں ویم حقل کافرین اور کافروں کو اللہ رب العزت جو ہے کیا کر دیں گے بیٹا دیں گے دیس کو نابود کر دیں گے دنیا کی زندگی کسی بھی گزر جائے گی اگر ان کے زندگی میں اچھی چیزیں آ گئیں مالا دولت آ گئیں تو ان کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں وہ لوگ کیا ہو جائیں گے ناگام ہو جائیں گے آجی اللہ فرما رہے ہیں ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہو یعنی کہ اللہ رب العزت جو ہے یہاں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ جنت کے داخل ہو جائیں گے ہر کس داخل نہیں ہو سکتے جنت کس کے لئے ہے ایمان والے کے لئے ہے ایمان وعدہ ہی جنت کے داخل ہو سکتا ایمان والے کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی چاہے منافع ہو چاہے کافر ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کے آدمی کو جنت جائز نہیں ہے حلال نہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت نے جنت کس کے لئے بنائی ہے مسلمان کے لئے ایمان والے کے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا اور وَيَعْلَمَ الصَّبِرِي اور ان کو دیکھا ان کو نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے یعنی جہاد جیسا کہ حضراتِ صحابہ کے زندگیوں میں ہمیں ملتی ہے یہ بات کہ حضراتِ صحابہ کے زمانے میں جہاد جو ہے بہت کسرس سے ہوتا تھا آج کے زمانے میں تو جہاد کا کوئی نام انشاء نہیں لیکن آج کل ہمارے لئے یہی جہاد ہے کہ ہم کیا کریں اپنے نفس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں یہی ہمارے لئے بہت بڑا جہاد ہے اور اس کے اوپر ہم کو سبر بھی کرنا ہے اس کے اوپر ہم کو سبر بھی کرنا ہے کہ ہر انسان کی پیچھے جو ہے نفس لگا ہوا ہے نفس انسان کو بہکاتا رہتا ہے گناہوں کے طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو وہاں سے پلٹنے کے لئے پلٹ کر وہاں پس اللہ کی طرف آنے کے لئے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کو سبر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا وَيَعَلَمَ الشَّابِرِينَ سبر کرنے والے اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوُنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ عَنْتَ الْقَوْمْ فَقَدْ رَعِبُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ اور تم تو مرنے کی تمنہ کر رہے تھے موقع سامنے آنے سے پہلی یعنی کہ یہاں جو ہے غزبِ بَذَر کا پھر یہاں اللہ رب کو ازتذکرہ کر رہے ہیں کہ جب غزبِ بَذَر کا واقعہ شروع ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ارادہ کیا تھا جن کا نہیں تھا بلکہ جو جماعت شام گئی تھی اور تجارت کے غرصے گئی تھی اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ بھئی تجارت کر کے جتنا پیسہ ہم کمائیں گے اس پیسے کو کیا کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کیا کریں گے حدیار خرید کر ان کے لئے استعمال کریں تو یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بہت بڑی دیدہ تین سو تیرہ ان صحابہ کو لے کر نکل گئے کیوں مقصد کیا تھا کہ اس جماعت جو شام سے واپس آ رہی تھی تجارت کر کے اس جماعت کو روکنا تھا اور اس کا مال لینا تھا اتنا ہی مقصد تھا جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن وہ وہاں پہنچنے کے بعد حالات ایسے آئے کہ غزوہ ہو گیا جنگ ہونا جنگ ہو گئی تو جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ تو بڑے خوش نصیب انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا خوش نصیب سمجھا جو صحابہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے مدینے میں رہ گئے ان صحابہ کے اندر ایک حسرت تھی کہ بھئی اس کے بعد اگر کوئی غزوہ آ جائے کوئی جنگ ہو تو میں کیا کروں گا پورے طریقے سے اس میں شریف ہوں گا اور اپنے آپ کو کیا کر دوں گا اللہ کے لئے قربان کر دوں گا چاہید کر دوں گا تو یہ تمنہ اللہ کے صحابہ کے دلوں میں تھی تو اس لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم تو اس وقت موت کی تمنہ کر رہے تھے یعنی شہادت کی تم لوگ تمنہ کر رہے تھے اب تمہارے پاس وقت آ چکا ہے کیا کرو تم لوگ جہاد کرو اور اپنے پوری طاقت جو ہے اس میں کیا کر دوں لٹا دو فَقَدْرَآئِ تو مو ہوا انتوں تنظرون سو اس کو تو کھلی آنکھیں کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا یعنی وہ واقعہ جو غصبِ بدر کا جو ہوا ہے اس کو تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو اللہ رب العزت یہاں غصبِ بدر کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور غصبِ احد کا بھی تذکرہ اللہ یہاں کر رہے ہیں تو یہ اصل جو ہے جو یہتنی باتیں جو ہوئی ہیں تمام باتوں ایک خلاصہ محکم بھی ہے کہ مسلمان کو اپنے آمالوں کی درستیگی درستیگی کا خیال رہنے کی رہنا ضروری ہے اگر مسلمان جو ہے اپنے آمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لئے جو ہے برکتوں کا رضول کریں گے اور اس کے زندگیوں میں ایسے ایسی جو ہے برکتیں آئیں گے اللہ رب العزت ایسے جو ہے نصرت کا معاملہ کریں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا غصبِ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے پیچھے ہم نے سن لیا اس تمام واقعے کو کہ صرف تین سو تیرہ اور سامنے جو ہے ہزار کا مجمع اور صحابہ کے پاس کسی کے پاس جو ہے چپل ہے کسی کے پاس چپل نہیں کسی کے پاس سکی کپڑا نہیں کسی کے پاس دلوار نہیں کسی کے پاس دیزہ نہیں کسی کے پاس سواری نہیں یہ کہ ایک سواری پر تین تین صحابہ سوار ہو کے چلے گئے لیکن اللہ رب العزت نے ایسی کامیابی عطا فرمائے قرآن اس کو کیا کہتا ہے فتح عظیم کہتا ہے ایسی فتح کے درہتی دنیا تک اس کو جو ہے اس غزبے کو اس کامیابی کو دنیا یاد کریں تو ایسی کامیابی اللہ رب العزت نے غزبے بدر میں حضراتِ صحابہ صدر تین تو تیرہ صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تو وجہ کیا تھے کہ ان کے اعمال بلکل جو ہے مختہ تھے اپنے ایمان میں وہ بلکل جو ہے پکے تھے اپنے آقائد ان کے مکمل درست تھے آج ہمارے آقائد بخرا ہمارے ایمان میں کمزوری ہمارے آمال جو ہے ایسے ہو چکے ہیں کہ ان آمال کو ہم اللہ کے درمال میں پیش بھی نہیں کر سکتے اتنی جو ہے ہمارے کمزور آمال ہو چکے ہیں تو اس لیے ضرورت ہم ہمارے لیے اس کی ہے کہ ہم کیا کریں اپنے ایمان کو مسلوط کرنے کی کوشش کریں اپنے آقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنے آمال کو سدھارنے کی کوشش کریں آمال میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں سچے پکے مسلمان بن جائیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے مسئیبت نہیں ہے اللہ کو کہ اگر آج اس رات میں پوری دنیا کے مسلمان یہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ آج جو ہے پورے گناہوں سے ہم تو توبہ کرنا آئے اور پوری دنیا کے مسلمان توبہ کر لیے سوہ ہوتے ہوتے یہ حالات بلکل ختم ہو بلکل ختم ہو جائیں اسلام ایسا مذہب ہے کہ دن با دن جو ہے باہر ممالک کے لوگ جو ہے اسلام کے اندر بہت تیزی سے آ رہے ہیں آج ہی جو ہے سوشل میڈیا سے بات پہنچی کہ جرمن کا ایک بہت بڑا مالدار یا تو جو ہے یسائی ہے یا تو پھر جو ہے وہ آنمی جو ہے یہودی ہے غالباً جو ہے وہ آنمی اس آنمی کو ہم یسائی کہتے ہیں کہیں گے تو جرمن کا بہت بڑا مالدار اس نے جو ہے اسلام پہول کر لی اور اسی طریقے سے پچھلے ہفتے ہمارے سامنے جو ہے خبر آ چکی تھی کہ امریکہ کا بہت بڑا پادری جو گر جا جو کہ اپنی جو ہے اپنی جو ہے عبادت خانے میں اپنے جو ہے معاشرے کے اندر اپنے جو ہے تحذیب میں اپنے جو ہے لوگوں کے لیے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا بہت بڑا جو ہے سکالرس تھا وہ لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی اسلام قبول کر دیکھی تو اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں تو ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے اسلام میں آ رہے ہیں لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی دوسرے لوگ تو قربانی دے کہ اسلام میں آ رہے ہیں لیکن مسلمان آج کا بعض داداؤں کے زمانے سے مسلمان ہیں اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہیں تو ہم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اپنے عمال کو گروس کرنے کی کوشش کریں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں ورنہ تو ابھی جو ہی حالات کچھ بھی نہیں ہیں اس سے بھی برے حالات مسلمانوں کے اوپر آئیں گے تو اس لئے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم کیا کرنا ہے اپنے عمال کو درست کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے عقائد کو درست کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا اور حلی ذب تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اپنے عقائد کو درست کرنے کی اور اپنے عمال کو صحیح بنانے کی اللہ ہم سب کو خطاق بنانے کی